نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں کرمینلز آج کرمینلز میں تفتیش کریں گے نیشنل ہائیوے 343 پر ملی بجرنگ دل کے نیتا اور ایک لڑکی کی لاش کی ڈبل مرڈر کی مسٹری کے ساتھ ہی ہوگا آپریشن شوٹر 36 گڑھ میں گینگسٹر امن سہو گینگ کے شوٹر کے نشانے پر کون تھا سائیبیر فراڈ کا حوالہ کنیکشن بھی دکھائیں گے اور ہوگی سنسنی خیز باردات سات پھیرے کے لیے قتل کی سپاری آپ دیکھ رہے ہیں کرمینلز نیشنل ہائیوے 343 کی خوفناک مسٹری جس ہائیوے سے لگے جنگل میں بجرنگ دل کے نیتا کی لاش ملتی ہے اسی جنگل میں ایک لڑکی کی بھی لاش ملتی ہے آخر موت کی یہ پہلی کیا ہے کیا موبائل سے کھلے گا ڈبل مرڈر کا راس بجرنگ دل کے نیتا کمڈر لڑکی کی لاش کی ملتی ہے ہتھیا ہنگامہ ببال دو لاش موت کی پہلی موبائل سے کھلے گا راس بلرامپور میں دبل مرڈر نیشنل ہائیوے 343 کی خوفناک مسٹری نیشنل ہائیوے 343 اور یہ جنگل اس جنگل میں خوفناک راس زفن تھا بلرامپور میں بجرنگ دل کے جیلا سے سیوجک سجیس سونی کی گمشودگی کا راز سجیس سونی کو ان کے گھر والے کال لگا رہے تھے لیکن فون ریسیو نہیں ہوا موبائل لوکیشن سے پریوار والے اس جنگل کی طرف آئے یہاں سجیس سونی کی لاش پڑی تھی جس میں پر چوٹ کی نشان تھے جننے کی بھی کچھ نشان ملے آخر موت کی یہ پہلی کیا ہے موت کی پہلی دوار علج گئی جب تھوڑی ہی دور پر ایک لڑکی کی لاش ملی 21 سال کی لڑکی کون تھی پرارمبیق تفتیش میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ قتل کا ماملہ ہے جب لگاتار فون لگانے لگے صوبہ آج صوبہ میں تو فون گھنٹی جا رہی تھی لیکن فون ریسیب نہیں کر رہا تھا پھر ہم لوگوں نے صدقال کھانے میں سمپرک کیا موبائل نمبر کو ٹریس کروایا ٹریس کروانے کے بعد لوکیشن کے مادھیم سے پولیس کے مادھیم سے ہم لوگوں یہاں پر پہنچا بلنامپور میں پولیس کو یہ سوچنا ملی کہ امبیقاپور روڈ پر جانے والا بلنامپور سے ڈیڑھ کلومیٹر لیپ سائیڈ میں جو جنگل ہے وہاں پر ایک لڑکی اور ایک لڑکی کی لاس پڑی ہوئی ہے جو دیکھنے میں پرسند رشتیاں مڈر ٹائپ لگ رہا ہے بل جنگل کے نیتا کی ہتیا کے بعد ہنگامہ ہوا باڑی دیکھنے پرسند رشتیاں تو ہتیا ہی لگ رہی ہے باقی پی ایم ریپورٹ اور اپیسل ریپورٹ کی سو کی سناکت ہو چکی ہے لڑکیا خوزیت سونی کر کے ہے اور لڑکی فیرن ہے ایتھا مرتک کے گھر والے گوت اسکروں پر ہتیا کی آشنگ کا ظاہر کر رہے ہیں لڑکی کی لاش کو لے کر کہنا ہے کہ یہ بھی ان آروپیوں کی چال ہے سنیے ہی آروپ تاجس کر کے مارنے والوں نے مار کر یہاں پر پھیکا ہے اور پورے ویسائے کو بدلنے کے لیے الگ روپ دیا جا رہا ہے ان کی ٹیم گوہ تسکروں کو پکڑتی تھی لوگ پرسند تھے باقی دل کی نیتا سو جیت سونی گوہ تسکروں کی دھر پکڑ میں ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے فورنسک ٹیم کی ماں نے تو چوبیس گھنٹے پہلے یہ واردات ہوئی چوبیس گھنٹے کے اندر کا باڑی ہے یہ مریتے کا و مریتے کا دونوں کے شریر میں کچھ چوٹ ہے ابھی جانت جاری ہے بیویچنا جاری ہے بیویچنا جاری پہ اور بھی ساکھ چھائیں گے اس حساب پہ کاروائی ہوگا آجھے چوبیس گھنٹے پہلے ایسا کیا ہوا دو لاشوں کی یہ پہلی کیا ہے لڑکی کی لاش کی مستری کیا کیا موبائل سے کھلے گا ان موتوں کا راز اور اب خلاصہ کریں گے ملیشیا ٹو چھتیز گھڑ آپریشن شوٹر کا لورنس بشنوئی اور جھارکھنٹ کی امن سہو گینگ کے لیے کام کرنے والا ماسٹر مائلڈ ملیشیا سے کیسے آپریٹ کر رہا تھا شوٹر کو جس گینگ کے نشانے پر تھے چھتیز گھڑ کے نام چین کاروباری دیکھیں انکی ٹارگیٹ پر کاروباری آکا کا حکم قتل کا پلان امن سہو گینگ کی چھتیز گھڑ میں انٹری کس کے قتل کی ملی تھی سپاری انتیز کوڑ ورڈ کی کہانی ملیشیا ٹو چھتیز گھڑ آپریشن شوٹر ان شوٹرز کو بوس سے حکم مل رہا تھا اور اس حکم میں کسی کے قتل کا فرمان تھا یہ حکم بھی قریب پانچ ہزار دو سہو تالیس کلومیٹر دور ملیشیا کے کوالا لمپور سے آ رہا تھا ماسٹرمائنڈ مایانک سنگ جو لارنس اور امن سہو گینگ کے لیے کام کرتا ہے اس کے اشارے پر جھارکھن کے بوکارو کا رہنے والا شوٹر روہت سونکار رائپور میں واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا روہت کو انتیز کوڑ ورڈ دیئے گئے تھے یعنی انہی کوڑ ورڈ میں بات کرنی تھی پولیس کی ماں نے تو کئی نامچین ویاپاریز گینگ کے نشانے پر تھے راجستان کے پالی کا رہنے والا پکپو سنگ ماسٹرمائنڈ مایانک کے ٹچ میں تھا جس نے شوٹر روہت کے لیے واردات کے بعد فرار ہونے کے لیے دو بائک رائیڈر کا انتظام کیا جو اپنے کام میں ماہر ہے مکیش اور دیوینڈر مکیش کو بھی دو کوڑ ورڈ دیئے گئے تھے روہت سونڈ کار کا ایم پی سے کنیکشن جڑا جس نے پسٹل ایم پی کے سیندھوہ سے لی مہکال درشن کے بعد پرین سے رائے پور پہنچا ادھر دو نو بائک رائیڈر بس سے رائے پور پہنچے کیا انہیں قتل کی سپاری دی گئی تھی اس گینگ کی خبر رائے پور پولیس کو ملی اور شروع ہوا آپریشن شوٹر پہلے روہت سونڈ کار پولیس کی حتے چڑھا پھر اس گینگ کے تینوں آروپی اریسٹ دوے ادھر راجستان میں پپو کو دبوچا گیا یہ لوگ چھتیز گھڑ کے کچھ اوڈیوں کی گھرانوں کے اوپر اور ان کے مانگیوں اوپر املا کرنے والے تھے اب ماسٹر مائنڈ مائنگ سنگھ کی تلاش ہے آخر اس گینگ کے نشانے پر کون ویاپاری تھے کیا ان سے پروٹیکشن منی مانگی جاتی تھی وصولی کے کھیل کے اور کتنے کردار رائے پور میں یوگل تیواری کے ساتھ اور اب سائیبر فراڈ کی وہ سازش جس کا شکار ریٹائر ٹیچر ہوئی جنہیں ان کے ہی گھر میں بندھک بنا کر اکیابن لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا گیا تھا اس سازش کتار کئی راجیوں سے جڑے اور اب سائیبر فراڈ کے اس کھیل کا حوالہ کنیکشن بھی سانے آگیا دیکھئے یہ اپنے ہی گھر میں آپ ہو جائیں گے نظر بند سیلف ارسٹ کی خوفناک ساجش ریٹائر شکش کا آشا بھٹناگر کے چہرے پر اب بھی نٹو لال کی دہشت ہے جن کے ڈر کے آگے آشا بھٹناگر نے سرنڈر کر دیا تھا سائیبر کی ایپنگ کی یہ ساجش تھی جس میں فریادی آشا بھٹناگر کو ان کے گھر میں ہی دیجیٹل ارسٹ کیا گیا یعنی بندق بنا کر رکھا گیا جنہ ڈر دکھایا گیا تھا ان کے ڈاکیومنٹ سے سیم ایشو ہوئی ہے اور سیم سے کئی بچیوں کو اشریل میسیج دھیجے گئے ہیں دوسرا ہتھ کندہ تھا چوبیس ایف آی آر درز ہونے کا نیسرا ہتھیار تھا اس کیس میں فرجی پلیس والوں کی اینٹری جاج ایجنسیوں کا ڈر اور آخر میں داماد کو کیس میں فسانی کی دھمکی نیٹول لال نے اس ڈر سے ایک کامل ناک روپے پار کر لیے حقیقت حیران کنے والی تھی پورا ریکیٹ تھک گینگ کا تھا جس کی کنیکشن دوبائی سے بھی جڑے اس ماملے میں چار راجیوں سے آٹھ آر روپیو کو پہلے ہی دموچ گیا ہے پورے کھیل کا ماسٹر مائن تھا بھلای کا کنال جائس وال جو آئی ٹی ایکس پورٹ ہے پہلے عرصت ایپرل پرس کو ہوا تھا چھتر کھڑ کے بلائی سے کنال کو ہم نے گرفتار کیا وہ USDT بول کے کرپٹو کرنسی کا یعبار کرنا بتا رہے وہی اس کیس میں پہلے عرصت ہن کا ہوا تھا اس کے بعد ہم سری نگر گیا تھا سری نگر سے ایک وکری کو گرفتار کیا اور پھر اس کے بعد راج گوٹ گجرات سے ہم دو وکری کو گرفتار کیا چار لوگوں کا راجستان میں جائیپور میں ریٹ مار کے گرفتار کیا اب اس کیس میں راجستان کے سیکھر سے ایک اور آروپی کی گرفتار ی کو ایک وکری کے ٹکانے پہ پہنچ گیا وہ سے ان کے کسٹڑی سے پندرہ لاکھ چھاسٹ ہزار روپے ہم نے ودیوت جب کیا پکڑا گیا آروپی سیکر میں رہ کر سائیبر فروٹ کے روپیوں کو حوالہ کی سری کمیشن لے کر آگے بھیجنے کا کام کرتا ہے آروپی سے جو روپے برامت کیے گئے ہے وہ روپے آروپی آچار سہی تل لگنے کی بجے سے بھیج نہیں پایا تھا اس میں یہ کہانی ہے کہ چودہ تاریخ کو پیسے انہوں نے پور سے اکاؤنٹ سے ویڈرو کیا پیسے کانجی بھائی بھول کے سکر کا حوالہ یا باری کے پاس پہنچ گیا سولہ تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ م سی سی لگ گیا م دل لگنے کے بار پیسے آگے کا مومن تجھ قیرن سے نہیں ہو پائے ان کا اب سائیبر فراؤٹ میں اس حوالہ کنیکشن کی جان جاری ہے تو آپ بھی دیجٹل ایرے سی ساو دھان رہیے گولیر میں سوشیل کاشک کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیس کر اور یہاں وقت ایک چھوٹے سفرے کا ہو چلا آئے کہیں مجھ جائیے گا کرمینل یاری